محولیاتی آلودگی کے سائے گہرے لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں بطریج اضافہ جاری لاہور آلودہ ترین شہروں میں سرے پیریز آلودگی کی مجموعی شرح 178 ریکارڈ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری دمے کے مریضوں کے مشکلات بڑھ گئی اشوبے چشم کی شکایات بھی عام ہو گئی سردیوں سے پہلے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کاج محل پارت نئی آبادی سلامت پرہ کے مکینوں کا احتجاج مظاہرین سری ناردھرن کے خلاف شریف نارے بازی ڈیٹھ سال سے مسائل کا شکار ہیں لکڑیاں جلا کر گزارہ کر رہے ہیں مظاہرین کی دوحائی سری ناردھرن گیس کمپنی کے میٹر ریڈرز کا ہرٹال کا اعلان مطالبات کی حق میں ایسن جی پیل ہیڈ آفیس کے سامنے دھرنا احتجاج میں مختلف ریجن سے میٹر ریڈرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی پچیس سال سے ڈیلی ویجیز کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں مظاہرین کی مطالبات کی حق میں نارے بازی وارٹر سپلائی انڈ سیوریس ٹرائن منصوبوں سے متعلقی داروں کی اوور لیپنگ پر بڑا فیصلہ پبلک ہیلتھ انجنرنگ سے وارٹر سپلائی لانے کی سکیموں کا اتیار واپس واسطہ کے علاوہ کسی کو وارٹر سپلائی کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نوڈیفیکیسن جاری مزیر اعلی مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس الڈی ڈیویلپمنٹ اور سی ایم انیشیئیٹیو کا تفصیلی جائزہ لہور شاپ اینڈ ڈروپ ٹریم دے بارے تفصیلی بریفنگ الڈی ایسے گھر کانونی ہاؤزنگ سکیموں کے بارے میں تفصیلات طلب یہ کانونی ہاؤزنگ سکیموں پر پلوٹ فائل بیچنے کی پابندی کی تجویز کا جائزہ ٹوکن ٹیکس نادہین گان نون ریجسٹرڈ سرکاری اور غیر سرکاری گاڑی مالکان حبطار مہکمہ ایکسائز کی شہر بھر میں ٹوکن ٹیکس نادہین گاڑی مالکان کے خلاف ناکہ بندی ہفتہ وار دو دن شہر میں ڈیفالٹرز گاڑیوں کے خلاف ناکہ بندی کی جائے گی نون ریجسٹرڈ گاڑی مالکان کے خلاف کاروانیاں سخت کی جائیں گی سرکاری گاڑیوں سے ٹیکس کی وصولی کے لیے خصوصی ٹیم تشکیم دے دکھیں ٹرینوں میں سہولیات کی کمی اور گھنٹوں تاخیر کا معاملہ مسافروں کی جانب سے ٹرین ٹیکٹس کی ری فنڈنگ کی شرح میں اضافہ اکتوبر کے پہلے چودہ روز میں سولہ ہزار آٹھ سو چونتیس مسافروں نے ٹیکٹس ری فنڈ کروائیں ای ٹیکٹنگ کے ذریعے ٹیکٹس کی ری فنڈنگ کی شرح سب سے زیادہ فیصل ٹاؤن کا حرانو میں بنیادی سہولیات کا فقدان علاقے کی گلیاں ٹھوٹ پھول کا شکار بجلی کے تار گھروں کے باہر لٹتنے لگے بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دو بار بچوں کو کرنٹ لگا مکینوں کی انتظامیہ سے مسائل حل کرنے کی اپیر سوئی گئی سسائیٹی فیس ٹو مسائل کا گھر بن گیا گھروں کے باہر لٹتے ہائی وولٹیج تار مکینوں کے لیے وبالے جان علاقے میں گرڈ سٹیشن ہونے کے باوجود علاقہ مکین بجلی سے محروم مکینوں کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج نارے بازی انتظامیہ سے علاقے کے مسائل فوری حل کروانے کا مطالبہ اپر مول بستی سائیدن شاہمی نس واتر فیلٹیشن پلانٹ غیر فعال گزشتہ دو سال سے فیلٹیشن پلانٹ بند پڑا ہے داخلی گیٹ کو بھی تالہ لگا دیا گیا پلانٹ پر لگے تمام نل کے بھی ناکارہ ہو چکے ہیں تو در سیوک سینٹر سپلیج بلوک میں واتر فیلٹیشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب علاقہ مکین صاف آنے کی سہولت سے محروم شہریوں کو واتر فیلٹیشن پلانٹ فعال کروانے کا مطالبہ مل بھر میں ریلوے بہتری کے دعوے ہوا ہو گئے سی او ریلوے اپنے ہی ہیڈکوارٹر میں سہولیات پراہم کرنے میں ناکام ریلوے ہیڈکوارٹر میں پچھلے پانچ دنوں سے پانی کی پراہمی موتل واتر پمپ خراب ہونے سے ہیڈکوارٹر میں پانی کی پراہمی موتل ہے پانی کی بندے سے ریلوے ہیڈکوارٹر کے واش ٹومز کینٹینز کو تعلے لگا دیئے گئے سابق ایم پی احسن ریاض پتیانک کی باز جابی کے لیے سماعت کیا انویسٹیگیشن میں کچھ پتا چلا جسپیس علی زیاباجوہ کا استفسار باز جابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں لوکل کیمرو کی مدد سے شواہد جمع کیے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن لوکل کیمرو سے کیا مراد ہے کیا سیف سیٹی کے کیمرے کام نہیں کر رہے عدالت کا استفسار ایک کیمرہ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا بششہ نصار کا جواب عدالت نے سیف سیٹی آتھارٹی کے فعال اور خراب کیمرو کے ریپورٹ طلب کر لی ایس پی انویسٹیگیشن کو تفتیش مکمل کر کے اکیس اکتوبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری بانی پی جی آئی کی بہنوں کے خلاف مقدمات کی تفصیل ہائی پورٹ میں پیش حلیمہ خان کے خلاف دس اور عزمہ خان کے خلاف پانچ مقدمات ہیں عدالت نے ایف آئی اے سے بھی تفصیلات اکیس اکتوبر کو طلب کر لی نفاقی حکومت کے لو آفستر نے محلت کی استدعا کی عدالت میں استدعا منظور کرتے ہوئے سمات اکیس اکتوبر تک متوی کر دی ادھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل بھی عدالت میں جمع سلمان اکرم راجہ کے خلاف آج مقدمات درج ہیں الیکشن ایکٹ دوہزار بائس کے تحت بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس جسٹیس شداد علی خان نے سمات کی آرٹیکل ایک سو چالیس ایک کی خلاف مرضی ہو رہی ہے سیکرٹی لوکل گورنمنٹ کو بلبا لیں وکیل ترخواست گزار کا مواقب ابھی سیکرٹی بلدیات کو بلانے کی ضرورت نہیں کسی ذمہ دار آفیسر کو بلبا لیتے ہیں جو کلیر ہدایات لے کر بتا دی عدالت میں محکمہ بلدیات کے سینے آفیسر کو آئندہ سمات پر جواب سمیت علاق کر لیا مزید سمات 12 نمیمبر کو ہوں گی سپریم کورٹ بار کے سالانہ الیکشن میں دو ہفتے باقی رہ گئے صدر سمی اچھے مختلف خودوں کے لیے سترہ امیدباروں کی انتخابی مہمی تیزی امیدباروں کے کاؤزات نامزدکی سے موطلق اپیلوں پر سمات آج ہوئی امیدباروں کی حتمی فیریس 19 اکتبت کو جاری کی جائے گی صدر کے ہوتے کے لیے دو امیدباروں میں برن ٹو ورن مقابلہ ہوگا پنجاب اسمیلی کا اشتاہ سے اگھنٹہ 23 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا ڈپٹی سپیکر زہیر اکبال چینل سدارت کر رہے ہیں ہم سختیاں برداشت کر لیں گے لیکن آپ کو مسئلہ ہوگا کیا آپ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں وزیر قانون ایوان میں موجود ہی نہیں آپ پوچھے رکن رانہ آفتاب احمد خان کی ایوان میں گفتگو لاپتہ موجودہ اور سابق میمران کے بچوں کو بازیاب کروایا جائے ایوان سے مطالبہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ڈاؤن سینڈروم ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات وفت نے ایم پی اے سلمہ ہاشنے کی قیادت میں ملاقات کی وفت نے میجر ریٹائیڈ انجم افروز رانہ سماجی کارکن مریم اجاز اور ڈاؤن سینڈروم بچے شامل تھے گورنر ڈاؤن سینڈروم ایسوسییشن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دیہانی کرائی انسٹیٹوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس انجرینئر پاکستان کی جانک سے فینل ڈسکشن عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے شرکت کی خود مختار پاور پروڈوسرز اور پاور سیکٹر کو بچانے کے حوالے سے گفتگو کتاب دینی کی مواقعیں بڑھانے کے لیے مہتما آرکائیو کا اگدام مہتما بلدیات کی لائپریریز کو بہار کرنے کا فیصلہ تمام بلدیات کی لائپریریز کو نئی کتب دی جائیں گی مہتما آرکائیو تمام پارکوں میں بھی ریڈنگ کارنر بنائے گا تاریکی عمارتوں میں بھی ریڈنگ کارنر بنائے جائیں گے سینئر سٹیزن کو گھروں میں کتابیں ایف بی آر کے عالی اثران بغیر منظوری غیر حاضر رہنے لگے ایف بی آر نے سخت نوٹس لے لیا تمام چیپ کمیشنرز ان لینڈ ریمنیو اور پاکستان کسٹم سرویس کے چیپ کلیکٹرز کو وارننگ اوفیشل ٹورز میٹنگ کی غرض سے بھی سٹیشن کو چھوڑنے سے پہلے بھی متعلقہ میمبر آپریشن کو موطل کرنا ہوگا ڈی جی ایل ڈی اے کا مین بولے وارڈ سبزہ زار ملتان روڈس کی موڑ اور جیل روڈ کا دورہ تیفا کی جانت سے جاری پیچ ور کا جائزہ چیپ انجینئر تیفا قرار حسین نے بریفنگ دی ڈی جی کی مین بولے وارڈ کو گھڑوں سے کھلیر کرنے کی ہیرائیت ایم پی اے ملک خالد کھوکر کا حلقہ پی پی ایک سو انہتر کا دورہ گورنمنٹ فائلٹ ہائر سیکنڈ بھی سکول بہادت کالونی کا دورہ کیا پرنسپل بسیم سہیڈ بٹ نے سکول کے حوالے سے بریفنگ دی پرنسپل سکول نے سکول کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رزا کا علیف نام مین گورنمنٹ اپوا مارڈل سکول کا دورہ اسسٹنٹ کمیشل سٹی رائے بابر کی ڈی سی لاہور کو بریفنگ سکول بہالی پروگرام کے پہلے مرحلے میں پیک کے حوالے سے سکول کرنے کا عمل جاری ڈی سی لاہور نے کلاسیس میں جا کر صفائی اور ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا پرنسپل کو گورنمنٹ کی طرح پر بچوں کا یونی فارم سٹرکچر یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان صدر لاہور چیمبر میاں بزرشاد نے دورے کو نیک شگن کرا دیا کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ معاہدوں سے ڈالر کی قدر میں اضافے کا دباؤ کم ہوگا ملکی معیشت، سنت اور تجارت بہتر ہوگی پنجاب یونیورسٹی میں ذہنی صحت کے عالمی دن پر آگاہی ووکس سنٹر فور کلینیکل سائکولوجی کے ذریعہ تمام ووکس احتمام جا گیا ووکس میں وائز چانسٹر ڈاکٹر محمد علی شکر کی شرکت ڈیریکٹر ڈاکٹر سائیما دعوت اتسات سا قلبہ و تعلیبات کی شرکت ٹاؤنشپ گورنمنٹ ہائی سکول میں اس موکس سے بچاؤں کے لیے آگاہی ووکس پرنسپل رہنہ اللہ بکش محمد سلیم، سماجی کارکن محمد سرفراز خان نے قیادت کی آگاہی ووک کے دوران طلبہ میں ماس بھی تقسیم کیے گئے اور نیشنل ڈیفٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کی لیگ میچز جاری پانچوے لیگ میچ میں لاہور اور پشاور کی ٹیم میں مدے مقابل لاہور کا پشاور کے خلاف توس جت کے بیٹنگ کا فیصلہ لاہور ٹیم نے 23 اوورس میں چھے کلاریوں کے نقصان پر 101 رنس سکور کیے